اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو وائی چینل کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوگے میں بھی خیریہ سے الحمدللہ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ اپنا سارا جو بس ٹور ہے نا وہ شیئر کروں گی جتنا میں میں نے ریکارڈ کیا ہے اس سے زیادہ نہیں کیا تھا ویسے ہم نے ٹرائول تو بس پہ تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگاتار کیا تھا وہ بھی بہت سلو سلو کیونکہ یہ طرح سے ٹور تھا کیا آپ جیسے واغ کرتے ہوئے کچھ چیز دیکھ رہے ہیں نا سیم ایسا ہی تھا اس کا بھی اچھا جب آپ نے سٹارٹ کیا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کیسے یہ سٹارٹ کیا ہے ابھی ہم پہلی بس سے اترے ہی تھے جو کہ ہم نے گھر سے نکلتے ہوئے لی تھی اور آگے ابھی اترے ہی تھوڑی سی واغ کی تھی تقریباً دو تین منٹ کی تو آگے جی دڑا دڑ لوگ کھڑے ہوئے تھے بس یہ ہے کہ اپنے اپنے جو نا کون کتنی اچھی بارگین کرتا ہے اسے ساپ سے ہر بندہ کھڑا ہوا تھا اور یہ ٹکر جو تھی نا سٹارٹ ہو رہی تھی فورٹی پون سے جس نے ہمیں سٹارٹ میں پکڑا نا بندے نے وہ فورٹی پون کہہ رہا تھا اور ہم اس پہ بھی سوچنے لگے تھے پر پرسنچ فورٹی پون کیونکہ ہم اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس کی پرائیس سے کم ہوگی یا زیادہ ہوگی ہم نے اس سے بھی کہا کہ اچھا جی آپ ہمیں سوچنے کا موقع دے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہم ٹکر جوانا وہ لے لیتے ہیں ابھی ہم تھوڑا سی آگے گئے تھے کہ ایک اور بندے نے پکڑ لیا اس نے ٹونٹی پون پرائیس بتا دی تو پھر ہم سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اس نے ہمیں ٹونٹی بتائی ہے اور پہلے نے ہمیں بتائی تھی فورٹی ہمیں ایک اور بندہ پکڑنا چاہیے پھر اس سے بھی پوچھنا چاہیے اس سے آگے گئے تو پھر اس نے ہمیں ٹین پونٹ بتائی آپ حساب لگا لیں کہ وہاں بھی یہی حال تھا فورٹی پھر ٹونٹی اور پھر ٹین اور ہم نے کہا ٹین مالا کیوں نہیں کر سکتے فورٹی پونٹ میں تھا مرف پورا جو ہے نا وہ اس سے بھی پیسے بچ جائیں گے تو پھر ہم نے جو ٹین پونٹ والا تھا نا سارا ہے سیم ہی تھا کچھ ڈیفرنس نہیں تھا صرف بس کا کلر چینج تھا جو کہ میٹر نہیں کرتا ہم آرنج بس پہ بیٹھے ہوئے تھے آرنج ریڈ سی تھی اس پہ بیٹھے ہوئے تھے ایک گرین تھی ایک ریڈ تھی اس طرح سے تو یہ تین چار بسز تھی جس میں سے ہم نے آرنج والی ٹکٹ جو تھی نا وہ لی تھی اور وہ ہمیں ٹین پونٹ پر پرسن پڑی تھی اور جو بچے تھے وہ فری تھی مطلب ٹونٹی کے ہم دونوں نے جو بائی کی تھی ٹکٹ سے ابھی ہم جاتے ہوئے یہ ویو ہی دیکھ رہے ہیں اس میں ویو یہ ہے کہ زیادہ جو بیلڈنگز ہیں نا وہ آ رہی تھی اور بیلڈنگز میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیو بھی مشاہد بتایا تھا کہ مجھے ان کی جو بیلڈنگز ہیں نا وہ بہت اچھی لگتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو اولڈ بیلڈنگز ہیں نا وہی ہیں جو کہ بہت ہی پیارے سے انداز میں بنی ہیں ان کی جو نیو بیلڈنگز ہیں نا بہت کم ہیں ہیں بہت کم ہیں لیکن جو پرانے والی ہیں نا وہ زیادہ ہے تو وہی میں آپ کے ساتھ جو ویڈیو میں شیئر کروں گی ساری جو جو مجھے اچھی لگ رہی تھی جیسے جیسے مجھے نظر آ رہی تھی ویسے تو ابھی میں ساری جو ہے نا وہی ہم دیکھ رہے تھے ویڈیو میں نے کم اس لیے بھی بنائی تھی کیونکہ اپنی آنکھوں سے میں زیادہ دیکھنا چاکتی تھی اور یہ جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تب بھی میں ایسا کر رہی تھی کہ میرا دھیان فون میں نہیں تھا فون میں تھوڑا سا نیچے رکھا ہوا تھا اور آنکھیں میری تھوڑی سے اوپر تھی تاکہ میں دونوں چیزیں سیم ٹائم میں کر سکوں آنکھوں سے بھی دیکھ سکوں اور ویڈیو بھی بنا سکوں تو اسی لیے میں یہ ساری بنا رہی تھی ابھی ہم جو جا رہے تھے کیسل جو تھا نا وہ دیکھنا کہ مجھے شوق تھا لیکن کیسل میں صحیح بتاؤں تو ہم نہیں گئے تھے وہ اس لیے کیونکہ جب ہم لنڈن میں تھے وہاں کا کیسل میں ہم گئے تھے اور اندر اس لیے نہیں گئی یہاں پہ وہاں تو گئے تھے لنڈن میں لیکن یہاں پہ اس لیے نہیں گئے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ سب کچھ سیم سیم ہی ہوگا وہ ہی ان کی پتہ نہیں جنگی چیزیں ہوتی ہیں ساری اور بھی ایسے یہ سٹیچو سے پڑے ہوتے ہیں جو کہ لوہے کے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ساری جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اور ہمارے ساتھ تھے بچے حسن اور رمائمہ اور ان کو ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا ان کے لیے اگر بچوں کی کوئی چیز نہ ہو تو پھر ان کے لیے تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے وہ تو بس میں بھی سونے کی ٹرائی کر رہے تھے کہ ہم نے نہیں دیکھنا لیکن یہ تھا کہ ہم تھوڑا دیکھنے ہی گئے تھے گھومنے گئے تھے اس لیے پھر ہم نے جو کیسل تھا نا اس کا گرسے مائنڈ تھا کہ جائیں گے لیکن وہاں جا کے جب بچوں کی آرد دیکھی تو پھر ہم نے سوچا کہ نہیں جس کو تو رہے دیتے ہیں کیونکہ میں پتہ ہے اس میں کیا ہوگا ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر تو آپ ینگ ہیں آپ کے بھی بچے نہیں ہیں یا بچے آپ کے زیادہ بڑے ہو چکے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی کوئی بھی جگہ پہ جا کے اچھے سے ٹور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں جیسا کہ ہمارے ہیں تو پھر آپ کا جو ٹرائول ہے نا اس طرح کا وہ سارا بچوں کے حساب سے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے کیونکہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کی چیزیں اتنی لائک نہیں کرتے ان کو صرف اپنا ہوتا ہے کہ صرف اپنے کھیلنے کی چیزیں ہمیں ملے اسی طرح کی وہ چیزوں میں جائیں لیکن ہمارا جو دل کرتا ہے ہم یہ کرتا ہے کہ تھوڑا سا ایکسپلور کریں کچھ اندر جا کے چیزیں دیکھیں اگر گیلوری کی بات کریں تو کیسل کی بات کریں تو اور بھی اس طرح کی جو بھی ایکزبیشن ہوتی ہیں ان کی بات کریں سب میں بچوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر جو بچوں کا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے ہمیں تھوڑا بہت چلنا پڑتا ہے تو ہمارے جو ٹریپ ہوتے ہیں نا وہ بھی تھوڑے چینج ہو جاتے ہیں جس نویت کی ہونے چاہیے ویسے نہیں ہوتے آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ایسا ہی ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے جیسا ہم سوچتے ہیں نا ویسا نہیں ہو سکتا ہے بچوں کے ساتھ میں صحیح بتاؤں نا ہر بار میرے ساتھ ایسا ہی ہوتے ہیں میں اگر پاکستان بھی جاؤں نا وہاں بھی جانے سے پہلے میرے بڑے 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 ارادے ہوتے ہیں بہت کچھ میں نے مائن میں سوچا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دینا ہے میں نے بہاڑ گرا دینا ہے مطلب بہت بڑی بڑی میں نے باتیں سوچی ہوتی ہیں لیکن جب بچے ساتھ جاتے ہیں نا سچ بتاؤں تو ایک ایک سائٹ پہ ہوتا ہے دوسرا دوسری سائٹ پہ ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ سارے پلان چھانا وہ چاپٹ ہو جاتے ہیں کہ نہیں آپ نے کچھ نہیں کرنا صرف بچے ہی سوال لے ہیں تو بس انہی کے آگے پیچھے انہی کو لے کے اور انہی کا رونا دو نجھانا وہ ختم نہیں ہوتا کبھی نیو جگہ پہ سیٹ نہیں ہو پاتے سیٹ ہوتے ہوتے انہی کو ٹائم لگ جاتا ہے تو اسے میزہ ہی ہے اگر ادھر کہیں چلے جائے تو بھی یہی حساب ہوتا ہے ہم کسی شاپ پہ جانا ہو کہیں شاپنگ پہ جانا ہو کہیں دور جیسے سم ٹائم ہم ایڈا ہول جاتے ہیں تو تب بھی بچوں نے جو تماشا کرنا ہوتا ہے تمہاری کوئی شاپنگ نہیں ہوتی سب کچھ بھول جاتا ہے چپ کر کے گھر چلے جاتے ہیں بغیر شاپنگ کیے کیونکہ اور تماشا نہیں کرنا تو بچوں کے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے ویسے وہ ٹرائی کرتے ہیں اچھے برنے کی لیکن پھر بھی بچے ہیں تو وہ ابھی چھوٹے ہیں وہ بڑے جیسے تنینا ہو سکتے ہیں ہمارے طرح سمجھ سکتے ہیں نہ ہی ہمارے طرح وہ ریائکٹ کر سکتے ہیں بچے بچوں کی طرح ہی ریائکٹ کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ کیا ایسا یہ ہے جو کہ میرے جیسے مائیں ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ کیا بنتا ہے پلیز مجھے اپنا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ لازمی اس طرح کا شیئر کیا کریں تاکہ مجھے بھی تھوڑا حوصلہ ہو جائے تسلیح ہو جائے کہ میں ایک کیلی نہیں ہوں میرے ساتھ اور بھی بہت سی بہنیں ہیں بہت سی سسٹرز ہیں جو کہ اسی فیس سے گزر رہی ہیں بچوں کے ساتھ اہم ایسے کچھ جو ہے نا وہ تو مجھے لگتا ہے کہ رونا بھی سٹارٹ کر دیتی ہے سمٹائم مجھے بڑا گس آتا ہے تو میں بھی کبھی کبھی میری آنکھوں میں بیانسو آ ہی جاتے ہیں لیکن کیا کرے بندہ کچھ کل نہیں نہ سکتا بس رو تو کہ حضور اس کے ہی گزارہ کر سکتا ہے تو ابھی یہ ہم اوپر سے ہی دیکھ کے تھوڑا دل کو نا خوش کر رہے ہیں کہ چلے ہم نے شکر ہے کہ یہ ٹکٹ لے لی اگر آپ ہی چاہتے ہیں نا اس طرح ایڈمبرہ یا جہاں پہ ہم گئے تھے ہم لیت گئے تھے تو آپ ٹور ضرور کیا کریں بس ٹور کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ یہ فسیلٹی جو ہے نا آپ کو مل رہی ہے کیونکہ اس سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے آپ نے ووک کر کے بڑی مشکل سے ایک دو جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے بس پہ آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ کو کون کون سی جگہ دیکھنے کو مل گئے اور کون سی جگہ یہاں پہ ہے کیونکہ یہ سیم اسی جگہ پہ لے کے جاتے ہیں ان کا جو روٹ ہوتا ہے نا وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسے ہی جگہ کی لوکیشن ہوتی ہے جو کہ جگہ جو ہے نا وہ زیادہ پاپلر ہوتی ہے جو زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا ہیلز یہ بھی کافی مجھے اچھی لگی تھی اٹریکٹ کر رہی تھی اور یہاں بھی ابھی بس ہی اتنی انچی نہیں لگ رہی تھی لیکن ریل میں زیادہ انچی تھی اور وہاں کافی لوگ جو ہے نا چھوٹ چھوٹے کیڈیم کورڑوں کی طرح آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میبی وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے میری جان جا رہی تھی کہاں اتنی انچائی پہ ہیں اگر گر گیا تو کیا بنے گا ان کا تو ویسے ہائٹ سے مجھے ڈر نہیں اتنا نہیں لگتا یہ نہیں کہوں گے کہ مجھے ہائٹ فوبیا ہے لیکن پھر بھی طرح ساتھ ڈر لگتا ہے اس طرح سے جب اتنا اوپر ہوں اور ڈر لگے کہ کہیں اب گر نہ جائے تو اس طرح کی باتیں جو نا میرے مائن میں آتی رہتی ہیں تو یہاں جانے کا تو میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی وہ بھی بچوں کے ساتھ کیونکہ بچے تو ایک دوستے کو دکھا دیتی رہتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر آنے کے پیچھے پیچھے ہمیں باغنا پڑتا ہے تو یہاں سے بھی انہوں نے گمائیا تھا جو کہ روٹ نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے دکھانے کے لیے زرہ کلوز کر کے تو ہر جگہ وہ لے کے جاتے تھے تو یہ چیز مجھے اچھی لگی بس پہ کہ آپ ہر چیز جو ہے نا وہ پاس سے جا کے دیکھ سکتے ہیں صرف اندر نہیں جا سکتے اندر پہ آپ نے جانا ہونا تو جو اس طرح کے ایریاز تھے نا جس کو آپ وزٹ کرنا چاہتے تھے اندر جا کے یا پاس جا کے ہر جگہ بس ٹاپ بنے ہوئے تھے اور بس جو ہے وہ رک جاتی تھی اگر آپ نے بھی اترنا ہوتا تو ہر سیٹ کے آگے بٹن لگا ہوا تھا سٹاپ کا آپ وہ پریس کرتے تو بس وہیں کی وہیں آگے جو بھی بس ٹاپ آتا تو وہاں پہ وہ سٹاپ ہو جاتی تو اس طرح کے کچھ سین تھے جو کہ ہم جس کو avail کر سکتے ہیں اچھے سے اس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا تھا ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہمیں بعد میں مدھا چلا جب ہم نے سارا تھکہ آر کے ختم کر دیا تھا کیونکہ بچے سونے کی ٹرائی کر رہے تھے ہمارا یہ تھا کہ ہم سارا ٹور وہ کمپلیٹ کریں ایک بار اور پھر ہی ایک ہی بار اتریں گے لیکن دوبارہ سے پھر بیٹھ سکتے تھے اگر آپ چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ تھوڑ تھوڑے منٹ میں یہ آپ نے بیٹھنا ہے ہم نے تقریبا ڈیڑھ گئے اس پہ سپینڈ کیا تھا اور اس کے بعد اتر گئے تھے چاہیں تو وہ پھر سے آپ بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی بس ٹاپ سے بیٹھنا صرف اسی بس پہ ہے جس پہ ہم گئے تھے لیکن نمبر ضروری نہیں ہے کلر یہ تھا کیونکہ یہ ہم نے اورنج بس لی تھی نا تو سیم اورنج کلر کی کسی بھی بس پہ ہم بیٹھ سکتے تھے کھانے کے لئے اور وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے اس لیے نہیں کھایا کیونکہ گرمی اس دن کافی تھی اور وہاں پہ کافی ہار تھا اندر ان کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں تھا جس سے جو ان کا تیمپریچر ہے نا وہ تھوڑا نیچے آئے تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم باہر کھلی ہوا میں بیٹھ کے کھائیں گے تو ساتھ ہی یہ پارک تھا تو ہم نے ویسے ہی جو آرڈر تھا وہ لیا اپنا اور ایسے ہی گراس پہ بیٹھ کے ہم اس کو جو ہے نا وہ کھانے لگے تھے کہ زیادہ چاپشن ہے اور یہی تھے میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ